ویلکم سٹوڈنٹس اس گیون پرابلم میں ہم یہ بات پروف کریں گے کہ اگر ہمارے پاس ایک ٹرائنگل ہو جیسے ہمیں یہاں پر نظر آرہی جی اے بی سی ٹرائنگل اور اس میں ہمیں یہ بتایا جارہا ہے کہ اگر ہم بی سی سائٹ کو ایکسٹینٹ کرتے ہیں ایک دی پوائنٹ تاک یعنی اسی ڈائریکشن میں ہم چلتے ہوئے ایک یہاں پر ایک دی پوائنٹ آرہا جی اس تک ہم اپروچ کرتے ہیں اس طرح کیسے ہم اسے ایکسٹینٹ کر رہے ہیں یہاں پر یہ آرہ گیا جی ڈی پوائنٹ اور اسی طرح سے ہمارے پاس جو ایک سی ای لائن ہوگی اس کو ہم نے پیرلل ڈراؤ کرنا ہے جی اے بی کے ساتھ اب آپ اے بی لائن سیگمنٹ دیکھ رہے ہیں بلکل اس کے ساتھ میں نے پیرلل اس کو ڈراؤ کرنا ہے تو فرض کرتے ہیں جی یہ جو لائن ہمارے پاس دا سے آرہی ہے یہ ٹھیک ہے یہاں پر کوئی ایک پوائنٹ ہم لے رہے ہیں جی ای تو یہ سی ای جو ہے یہ بالکل پیرلل ہم نے ڈراؤ کی ہے یعنی اے بی اور سی ای کے درمیان اگر پرپینڈیکولر ڈسٹنس دیکھا جائے تو بالکل ایک جیسا ہے برابر آرہا ہے ٹھیک تب ہی یہ پیرلل رہیں گی اب یہ لائن اے بی کے ساتھ کیا ہے جی پیرلل ہے ہم نے کیا پروف کرنا ہے ہم نے بسیکلی یہ پروف کرنا ہے کہ ہمارے پاس پھر جو اینگل اے برٹیکس پر بن رہا ہے یعنی یہاں پر آپ دیکھیں اور جو اینگل اے سی ای بن رہا ہے یہ آپس میں کیا بن رہے ہیں جی یہ آپس میں برابر بن رہے ہیں ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے ہم نے یہ پروف کرنا ہے کہ اینگل جو بی ہے جو یہاں پر بن رہا ہے اور اینگل جو ہمارے پاس چلیں اس کا کلر میں چینج کرتا ہوں یہ اینگل بی جو ہے اور جو اینگل ای سی ڈی یہ بن رہا ہے یہ آپس میں برابر بن رہے ہیں اور پلس پھر ہم نے یہ پروف کرنا ہے کہ اینگل اے سی ڈی یعنی اس کو میں اس طرح سے کہہ سکتا ہوں کہ اے سی ڈی جو ہمارا اینگل ہوگا پھر وہ اس طریقے سے یہ جو ہم نے اس کو پنگ کلر میں شوک کیا ہے یہ اینگل اے اور اینگل بی کے سم کے ایک والا ہے اب چلیں جی ون بائی ون سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اگر ہم اینگل اے اور سی کی بات کریں تو یہ ہمارے پاس چونکہ لائن سپیررل ہیں یہ ہمارے پاس جی آلٹرنیٹ اینگلز ہیں ٹھیک تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اینگل جو اے ہے یعنی فرسٹ ریزلٹ کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اینگل اے اور اینگل اے سی ای یہ آپس میں برابر ہیں آلٹرنیٹ اینگلز ہیں ٹھیک اس کا میں ریزن یہاں پر لکھ دیتا ہوں تاکہ ہمیں یاد رہے کہ ہم نے یہاں سے سمجھا کہ آلٹرنیٹ اینگلز اس طرح بھی ہمارے پاس اس شیپ میں بھی آ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اسی طرح سے جب ہم سیکنڈ جو ہے ہمارے پاس اینگل آ رہے ہیں جیسے ہم نے کہا کہ اے بی لائن اور سی ای لائن یہ آپس میں پیررل ہیں اور اس میں اے سی ہمارے پاس ایک کیا جی اے سی ایک ٹرانسورسل ہے ٹھیک اور اسی طریقے سے ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس چلیں یہاں سے یہ لائن اس کو اگر میں اس طرح سے بیک ورڈ اس کو ایکسٹینڈ کر لوں اس کو ادھر سے میں ایکسٹینڈ کر لوں ایک لائن کی شیپ دے دوں ٹھیک اور اس میں بی سی کو اگر میں ٹرانسورسل رکھ لوں ٹھیک بی سی کو اگر میں ٹرانسورسل رکھ لوں تو یہ اینگل جو ہمارے پاس بی ورٹیکس پہ بن رہا ہے اور یہ اینگل جو ہمارے پاس سی ورٹیکس پہ بن رہا ہے یہ ہمیں پاس corresponding angles ہیں corresponding angles ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں پاس جو second result آرہا ہے کہ angle جو B ہے B vertex پہ یہ equal ہے جی mirror angle E C D کے اور اس کا reason میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کون سے angles ہیں جی corresponding angles ہیں corresponding angles ہیں اور اس کی shapes کو یاد رکھنا ہے جی ہم نے theorems میں جب اس کا عبارہ میں پڑھا تھا definition میں پڑھا تھا تو وہاں بھی ہم نے ان کو سمجھا تھا اور اب ہم نے اس problem میں بھی اس angle کو پہچانا ہے یہ corresponding angles ہیں اسی حساب سے اب ہمیں پاس جو third جو ہم نے result proof کرنا ہے اب جو اگر ہم اس کی طرف چلیں تو ہم نے یہ result proof کر دیا ہے کہ جو angle ہمیں پاس چلیں اس کو میں one کہہ دیتا ہوں یہ two کے برابر ہے یعنی B vertex والے angle کے angle three جو ہے یہ four کے برابر ہے ٹھیک تو یہاں پر اگر میں اسہ سے کہوں کہ اب چونکہ ہم نے angle A, C, D کی بات کرنی ہے میں angle A, C, D کو اگر لکھتا ہوں تو angle A, C, D کی completion کیسے ہوتی some of angle postulate کی base پہ میں بات کروں گا سب سے پہلے میں میر کروں گا angle دیکھیں جی A, C, D یہ angle بن رہا ہے اس طرح سے ٹھیک ہے یہ angle ہمیں پاس بن رہا ہے اب ہم اس میں پہلے add کریں گے angle three کو اور پھر اس میں add کریں گے angle number one کو ٹھیک ہے angle three جو ہے یہ angle four کے ایکول ہے یہاں پر یہاں پر ہم replace کر دیں گے یہ یہاں تک screen کو لاتے ہیں تو جو angle three ہے basically یہ angle three جو ہے یہ A angle کے ایکول ہے یہاں پر آجائے گا میر angle A بجائے کہ میں fold لکھوں میں A لکھوں گا جی اسی طریقے سے جو angle one ہے جو کہ ہمیں اس کے لئے color چلیں blue use کرتے ہیں یہ جو ہمیں angle نظر آ رہا ہے یہ angle B کے ایکول تھا ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم لکھ دیں گے میر angle B اور یہ prove ہو گیا result کے ہم نے دیکھا کہ sum of angle passulate کی base پر کہ angle A C D جو ہے وہ angle A plus angle B کے ایکول ہیں ب以百合u اور پہو شیرے اچھے